کھم آگا نہیں سبکے آج ہم بات کرنے والے ہیں کیلوری سرپلس کے بارے اس دن ہم نے بات کر رہی تھی کیلوریس کیا ہوتا ہے آج ہم بات کرنے والے کیلوری سرپلس کیلوری سرپلس مطلب جب ہم ویڈ گین کرتے ہیں جب ہم ویڈ گین کرنا رہتا ہے جب ہم کیلوری سرپلس میں کھاتے ہیں تو ہمارا ویڈ گین ہوتا ہے کیلوری سرپلس کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے پر ایسے دی ایم سا رہے تھے جو پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ویڈ گین کرنا ہے ہم ویڈ گین کسے کریں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں سب سے پیلے ایک فندہ ہے اس کا سمجھ لیجئے کہ کیلوری سرپلس کیا ہوتا ہے کیلوری سرپلس کیا ہوتا ہے کہ آپ فار ایکزامپل آپ دو ہزار کھا رہے ہو اس میں آپ نے دو سو سے پانچ سو کیلوری سرپلس کیا ریٹ کر دی اسے کو ہم کیلوری سرپلس بولتے ہیں ٹھیک ہے سمپل سا فندہ ہے آپ جب بھی ویڈ گین کی پروسس پہ جاؤ گے تو آپ کو ڈائیٹ میں اپنا کیلوری سرپلس میں جانا پڑتا ہے تب بھی آپ ویڈ گین کر پاتے ہو کیلوری سرپلس میں جانے سے پہلے ویڈ گین کرنے سے پہلے اپنا ایک کیلوری مینٹیننس پتا کرو کہ آپ کھا گتا رہے اس حساب سے آپ بڑھاؤ جیسے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ بی ایم آئی نکالنا پڑے گا بوڑی ماس انڈیکس نکالنا پڑے گا پہلے بھی بتایا تھا میں نے ویڈیو میں اب گوگل پہ چلے جاؤ آرام ساپ ایک دین کا کاؤنٹ کرو کہ ہاں میں نے ماننگ سے لے کے رات تک دینر تک یہ ایک خواہ ہے اس کی کتنی کیلوریز ہو رہی ہے یہ میں روٹین میں چلتا رہتا یہی چیزے اسی میں آپ کو ایکشرا کچھ ایٹ کرنا پڑے گا جس سے آپ کو ویڈ گین ہونے میں بہت زیادہ ہلپ ہو جاتی ہے بس اس میں ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم جب بھی کیلوریز سرپلس میں جائیں گے ویڈ گین کی پروسس میں جائیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور کرنے پڑے گی اب جب آپ کے روٹین میں کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے آپ جیم نہیں جاتے ہو آپ رننگ نہیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں کرتے ہو تو ایک فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور چالو کرو کیونکہ جب آپ کیلوری سرپلس میں جاؤ گئے تو آپ کو آپ کی جو مینٹیننس کیلوری ہے اس سے آپ کو زیادہ کھانا پڑتا ہے تو آپ زیادہ کھاؤ گے تو اس کو ڈائجس کرو گے آپ کو یہ جب آپ رننگ کر رہے ہو تو اس سے بھی آپ کا تھوڑا ڈائجس ہونے جائے گا اور زیادہ بھوک لگے کھانے کا من کرے گا تو اس سے آپ کو ویڈ گین ہونے میں مدد میں جائے گی اس میں ایک چیز یہ دھیان رکھنی پڑتی ہے یہ خاص کی جیسے ایک دن اچھا کھالی ہے ہم نے دو ازار تین ازار کھالی ہے تو ایک دن میں کوئی فرق نہیں پڑے آپ کو کم سے کم دو تین مہینے تک سلنگ اسی پروسس کو کی آج دو ازار یہ میرے مینٹیننس کیلوری ہے نکالو آپ کی کیا ہے دو ازار مینٹیننس کیلوری ہے تو اس میں میں آج ایک ہفتے میں پانچ سو ایٹ کرا دوسرے ہفتے میں پھر پانچ سو ایٹ کرا ہے تین ازار ہوگا ایسے دیرے دیرے کر کے ہمیں بڑھانا رہتا ہے ایسے کر کے ہمیں کھانا رہتا ہے کیلوری سرپلس میں جانا رہتا ہے اب اس میں ایک چیز اور دھیان رکھنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتہ فیٹ کھا رہے ہو کتہ پروٹین کھا رہے ہو کتہ کیبوائیڈٹ کھا رہے ہو کتہ فائبر آپ کے ڈائیٹ میں انکلوڈ کر رہے ہو ان سب چیزوں کو پروسس کے تھرو ہی ہمیں ویٹ گین کرنا پڑتا ہے آپ نے کچھ بھی فیٹ والی چیز کھانی تو آپ کو یہی چل بھی پیدا ہو جائے گی بیٹ گین تو کل لوگ ہے لیکن وہ فیٹ والا بیٹ گین ہوگا پھر اس کو فیٹ لوس کرنا پڑے گا اس میں بہت پریشانی آئے گی بابا بہت پریشانی آئے گی تو دھیان رکھیں اچھا کھانا کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے ایک آت دو ہفتے میں بڑھاتے بڑھاتے کھاؤ تو اس میں آپ کو بث ہیلپ ہو جائے گی تھانکیو موسیقی